بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربار نہائیت رحم والا ہے السلام علیکم میرے بھائیوں اور میری بہنوں میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام دوست احباب ہمارے بھائی بزرگ سب خیریت سے ہوں گے اور اچھی زندگی گزار رہے ہوں گے دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو دو وزیفے بتانے لگا ہوں پہلا وزیفہ ہے منسوخیت تبادلہ کے لیے اگر آپ کا کہیں تبادلہ کر رہے ہیں کوئی زبردستی کر رہے ہیں جہاں پر آپ نہیں چاہتے کہ میرا یہاں پہ تبادلہ ہو اس کو منسوخ کروانے کے لیے اور دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ کسی جگہ پر جوب کر رہے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ میرا یہاں سے تبادلہ حسب منشا ہو جائے جہاں پر میں چاہتا ہوں وہاں پر میرا تبادلہ ہو جائے تو اس کے لیے ہے یہ دو وزیفے ہیں وزیفہ بتانے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کو بھی دبا لیں تاکہ آپ لوگوں کو ہماری ہر نئی آنے والی لیڈیو کا نوٹفکیشن ملتا رہے تو پہلا جو وظیفہ ہے وہ منسوخی تبادلہ کے لیے جس کسی کا تبادلہ ہو گیا ہو اور وہ واپس اسی جگہ پر آنا چاہتا ہو تو اس کے لیے زیل کا عمل مفید ہے اس کے لیے بعد از ہر نماز اول و آخر درود تیرہ تیرہ بات سورہ ملک چار مرتبہ اور گیارہ مرتبہ یا اللہو یا رحمانو یا رحیمو پڑھ کر سجدے میں جا کر دعا مانگے انشاء اللہ تعالیٰ 28 یوم کے عمل سے تبادلہ منسوخ ہو جائے گا اور خواہش بفضل باری تعالیٰ پوری ہو جائے گا دوسرا وظیفہ ہے حسب منشا تبادلہ کے لیے جو شخص اس بات کا خواہ ہو کہ اس کا تبادلہ اس کی حسب منشا جگہ پر ہو تو زیر کا عمل بہت نافع ہے اس کے لیے بعد از نماز اول آخر درود شریف تیرہ تیرہ مرتبہ اور سورہ رحمان تین مرتبہ اور سورہ ملک چار مرتبہ پڑھ کر سجدے میں گڑ گڑا کر اللہ کے حضور دعا مانگے انشاء اللہ تعالیٰ تیرہ یوم کے عمل سے حسب خواہش تبادلہ ہو جائے گا اور اس زمن میں تمام رکافتیں دور ہو جائیں گے کوشش کریں کہ اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسروں کا بھی فائدہ ہو سکے تو ہمیں دے اجازت ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو میں اب تا خیال رکھئے گا اللہ حافظ